سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی صوبائی دارالحکومت لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر براجمان ہے ائر کولٹی انڈکس کے مطابق لاہور میں فضائی آلودگی کی شرعہ 340 ریکارڈ کی گئی ہے فہرس میں کراچی سترمے نمبر پر موجود ہے فضائی آلودگی کی شرعہ 126 ریکارڈ کی گئی پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فضائی آلودگی کی صورتحال خراب ہے فیصلہ آباد گجنمالہ مرید کے رائی وینڈ راولپنڈی بہاولپور اور ملتان شامل ہیں پنجاب کی مختلف شارعہیں دھن کی رپیٹ میں ہیں شدید دھن کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ترجمان موٹوے پولیس کا کہہ رہا ہے کہ درائی وینڈ حضرات پاؤگ لائٹس کا استعمال کریں غیر ضروری سفر سے اشتناب کیا جائے انتہائی ضروری سفر سے پہلے موٹوے پر دھن کی صورتحال معلوم کر لی جائے کرونا کی بات کریں تو کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید سات افراد انتقال کر گئے انسی او سی کے مطابق محلق وبا سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو تیس ہو گئی ملک میں ایک دن کے دوران چھالیس ہزار چھے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے دو سو اٹھاسی افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی چوبیس گھنٹے میں کرونا مصبت مریضوں کی شرعہ سفر آشاریہ چھے دو فیصد رہی سات سو چالیس مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے آپ کو بتائیں کہ سندھ اور خیبر پختونخواہ میں زمین نرز اٹھی مختلف ازلہ میں زلزلے کے جھٹ کے سوات لووردیل شترال اور بشام میں زلزلہ محسوس کیا گیا زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق خیبر پختونخواہ کے ازلہ میں زلزلے کے شدہ چار آشاریہ ایک اور گہرائی دو سو دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کا برکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا بنیر اور ملکن میں بھی زلزلے کے چھٹ کے محسوس کیے گئے زلزلے کے باعث لوگ کلویں طیبہ کا ویٹ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدراباد کوٹری اور گرد و نوہ میں بھی زلزلے کے چھٹ کے محسوس کیے گئے زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت چار آشاریہ ایک اور گہرائی اکی آون کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز حیدراباد سے ستر کلومیٹر مغرب میں تھا امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں توفان اور ہوا کے بگولوں کے وار کینٹکی سمیت چھے ریاستوں میں تباہی پھیر دی گھروں کے گھر میں سمار اور بیشتر گاڑیاں تباہ ہو گئیں مختلف حادثات میں امریک کی تعداد سہتر ہو گئی کی تاریخ کا بترین توفان ہوا کے جھکڑوں سے گھر کے گھر میں سمار کینٹکی میں سب تہست نہس ہو گیا تیز ہوا نے تین سو بیس کلومیٹر رقبے پر تباہی پھیلا دی جبکہ اس سے پہلے ان بگولوں نے چھے ریاستوں کو نقصان پہنچایا کئی گھر ملبے کا ٹھیر بن گئے بیشتر گاڑیاں تباہ ہو گئیں درچہ نافرات ہلاک اور سیکھلوز فیکٹری کی چھت گرنے سے تحال ہلاکتوں کا تائیر نہ ہو سکا امریکی صدر بائیڈن نے متاثرہ ریاستوں میں امرجنسی نافر کر دی تباہی پر شدید افسوس کا اظہار کیا ٹھانی دی جیتی heard گورنر اینڈی بیشر نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کردی ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جانے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے اس سے مفامت کبھی نہیں کریں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے میری حکومت ان سے کبھی نہ ان کو این آر او دے گی نہ ان سے کبھی مفامت کرے گی جو قوم طاقتوار کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی جو بڑے بڑے ڈاکوں سے این آر او دیتی ہے وہ کبھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں جو جن کا نظریہ مختلف ہے ان سے ہم بات چیت کریں جو جس کو لیفٹ کہتے ہیں جس کو رائٹ کہتے ہیں سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں سب سے ہم بیٹھ کے اپنے مسئلے امن سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں چاہے وہ بلوچستان میں لوگ ہوں ہمارے پرانے قبائلی لاکے کے لوگ ہوں اور ایسا نگوال کہتے ہیں زرداری صاحب کی رائے کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس لیے ثابت صدر کے بیان کو نظر انداز کریں گے ہمارا حدف عمران خان ہے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حکومت نے مہنگائی سے عوام کی زندگی تباہ کر دی ہے جو بھی بیان زرداری صاحب دیں گے یا پیپلز پارٹی دے گی اس سے شاید ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس لیے ہم اسے ویل لیفٹی کریں گے ہم اپوزیشن کے درمیان کسی بیان بازی میں نہیں علجنا چاہتے ہمارا حدف عمران نیازی یہ جالی سسٹم اور پاکستان میں جلد ازاد منصفانہ الیکشن ہے تو اس لیے ہماری طوپوں کا روخ یہ حکومت اور عمران نیازی ہے ہر روز ہر گھنٹے کے حساب سے قیمتیں بڑھتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے حکومت نام کی چیز نہیں ہے آپ نے لوگوں کی زندگی اس مہنگائی سے تباہ کر دی ہے برباد کر دی ہے لسانیت پھیلانے والا لنڈن میں ہے اس کو یہ خود بھی نہیں مانتے ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ ہم کچھ اور سوچیں تم اقلیت میں ہو ہم اکثریت میں ہیں فیصلے بھی ہم ہی کریں گے وزیر آرہ سندھ مرادل شاہ کا سمبلی میں دھواندھار خطاب کہا وفاق میں تو جاہل حکومت ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے مگر سندھ میں بھی انپر آپوزیشن آگئی ہے بلدیاتی ایکٹ میں آپوزیشن کے دونوں ترمیم شامل کی گئی ہیں ترمیم شدہ ایکٹ منظوری کے لیے دوبارہ گورنر کو بھیجوائیں گے پیناورٹی میں ہو پیناورٹی میں روگر کبھی فیصلے نہیں کروں گے یہ اس وقت آکے ادھر اور یہ لسانیت پھیلانا بہت افسوس کی بات ہے کہ لسانیت پھیلانے والا آپ لندن بیٹھا ہے اس کو یہ خود بھی نہیں مانتے آپ لیکن اس کی جو سوچ تھی نا وہ ان کے ذہنوں سے نکلی نہیں ہے یہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں بات تو کرتے ہو اس کو ڈسون تو کر دیا ہے لیکن اس کی سوچ اپنے ذہنوں سے نکال نہیں سکے پاکستان سے محبت کرو سندھ سے محبت کرو اور انشاءاللہ اگر تم سندھ سے محبت کرو گے تو سندھ کے لوگ بھی تمہیں محبت دیں گے لیکن تمہارے دل کے اندر سندھ کی محبت نہیں ہے اس لیے ہر دفعے تم ریجیٹ ہو جاتے ہو میں نے پھر کہا اور بہتری آ سکتی ہے اور انشاءاللہ اگر ضرورت ہوگی ہم اور چیزیں اس میں لائیں گے لیکن یہ این سندھ کے عوام کے امنگوں کے مطابق ہے سندھ اسمبلی میں ہنگامہ حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ گئے کھینچاتانی ہاتھا پائی اور شور شرابے کے درمیان لوکل گورمنٹ ایکٹ منظور ہو گیا بولنے کی اجازت نہ ملنے پر حضب اختراف کا احتجاہ جوتے جل گئے عراقین نے اسمبلی کے باہر بھی ایک دوسرے پر کھل کر تنقید کی سندھ اسمبلی میں چپنے جوتے مکے چل گئے ناصر تینچا نے ترمیمی بل پیش کیا اپوزیشن شور شرابہ کرتی رہی وزیرالہ زندھ کی تقلیر پر حضب اختلاف نے بھرپور احتجاج کیا سپیکر ڈائز کا گہراؤ کیا بل کی کاپیا پارٹی پی ٹی آئی آن پیپلز پارٹی ارکان میں تلق کلامیں اور ہاتھا پائی بھی ہوئی شور شرابے میں بلدیاتی نظام میں ترمیم کا بل کسرت رائے سے منطور ہو گیا اسمبلی کے باہر بھی تنقیدی ایکسپریس دوڑتی رہی حلی مادل شیخ نے وزیرالہ سندھ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا آپ کو شرمانی چاہیے فی آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو لیڈر آتھا ہاؤس کہا جائے آپ کو لیڈر کہا جائے کہتا ہے تو اٹھا کے باہر پھیک دو سندھ کے عوام آپ کو آپ کے طبر سمیات اٹھا کے باہر پھیک دے جی ناصر حسین شاہ نے الزام لگایا کہ بلدیاتی بل پر بحث کے بجائے آپوزیشن نے گالیا دی یہ جو لندن واشنگٹن کی بات کر رہے ہیں آپ چیک کر لینا پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت ہے ان کا صوبائی حکومت کےپی میں بھی ہے ان کی صوبائی حکومت پنجاب میں بھی ہے اگر وہاں پہ یہ اختیارات انہوں نے اپنے میر کو لاہور کے میر کو پشاور کے میر کو یا کم از کم ایک جیسا قانون ہی دے 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 وہاں پہ کوئن نوی جمیل کا کہنا تھا کہ جہاں سے پیسہ آتا ہے وہ شعبہ صندھ حکومت نے رکھ لیا پیپس پارٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اختیار میں آؤ کرکشن دو اب ہمارے پاس اس کے بعد یہی آپشن دے گیا ہے کہ اب ہم اپنی بات کو عوام میں لکھر گئے اور عوام سے یہ کہیں کہ آپ مل کر اپنے حکومت کے لیے سندھ حکومت کے صلاح پہ دی جا چکے کریں سعید قنی نے مخالفین کو نا لائکوں اور نا اہلوں کا ٹولہ قرار دے دیا اور وزیراعظم عمران خان نے بی جے پی کی انتہا پسندانہ خانچہ پالیسی لا قائم کے لیے خطرہ قرار دے دی امریکی سنیٹرز کے وقت سے ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ امریکہ کو خطے میں امن استحقام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ادھر امریکی سنیٹرز سے ملاقات میں عامی چیف نے باوہ کرایا کہ افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے فوری عالمی ادراک ضروری ہے وزیراعظم عمران خان سے امریکی سنیٹ کے چار اکنی وفت کی ملاقات سینیٹرز اینگس کنگ ریچرڈ بر جان کارن اور بینجمن سوس کا وزیراعظم ہاؤس میں استقبال ہوا ملاقات میں علاقائی امن افغانستان کی صورتحال پر تبادلے خیال ہوا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آر ایس ایس متاثرہ بی جے پی کی انتہا پسند خارجہ پولیسی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے امریکہ کو خطے میں امن استحقام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان اور امریکہ کو مشترک مقاصد کو فروغ دینے کے لیے تعلق مزید مصبوط کرنا ہوگا سینیٹرز نے افغانستان سے امریکی شہریوں کے انخلاع میں پاکستان کے تعاون کو سراہا اور ایک مستحقم اور وسیل بنیاد پاکستان امریکہ کے لیے اپنے عظم کا عیادہ کیا آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بھی امریکی وفت سے ملاقات کی ہر سطح پر سفارتی تعاون بڑھانے کا اہد کر لیا گیا اس دوران آرمی چیف چرنل قمر جاوید باجفہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے فوری عالمی اشتراک ضروری ہے اس کے علاوہ امریکی سینیٹرز کے چار اکنی وفت نے دفتر خارجہ کا دورہ بھی کیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کوئٹا ویڈیو سکینل کا معاملہ مزید علج گیا ہے پروین نامی لڑکی اپنے بیان سے مکرگئی کہا ویڈیو سکینل میں ہدایت خلجی اور خلیل خلجی کا کوئی ہاتھ نہیں سوتیلی ما پولیس کے ساتھ ملی ہوئی ہے مشیر داخلہ زیالانگو نے معاملے کی خودنگرانی کا اعلان کر دیا ملزم ہدایت خلجی اور خلیل خلجی سے تفتیش جاری ہے اور اسی بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے اس وقت بیورو ہیڈ کوئٹا شہزادہ ظلفکار نوائے ساتھ موجود ہے ظلفکار آگاہ کیجئے گا اس معاملے میں مزید اب تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے اور یہ ویڈیو جو ابھی ہمارے ٹی وی پہ چلا ہے یہ تو پرانی ویڈیو ہے اور وہ خاتون بیچاری جو جن کے ساتھ یہ ہوا اور اس کیوٹس کو جو ہے لے کے چلی گئی افوانستان کے ساتھ بدنامی ہوگی لیکن کچھ لوگوں نے حمد کی جن کے پاس ویڈیو آئی اور ان خاتون کا جو یہ کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا لیکن بعد جو ویڈیو برامت ہوئی ہیں یہ کوئی سنی سنائی بات تو نہیں ہے یہ سنائی سنائی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ ہو رہی ہے کہ سب کے سامنے سب کے سامنے جو ہے ویڈیو آئی اور ویڈیو چل رہی ہے مختلف ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ اس نے ایک لڑکی نہیں ہے دو لڑکی نہیں ہے اس کا وہ ہے اور یہ صرف وہ آ رہی ہے جو سوشل میڈیا پہ شیئر ہوا ہے اور ابھی پولیس کے پاس جو ہے کافی ویڈیوز ہیں اور پولیس جو ہے میری پولیس سے بات ہو رہی تھی ابھی کوئی چھوڑے لیا پہلے اکام سے ان کے جو افیشلز پر ان کا کہنا یہی ہے کہ اس وقت تمہارے پاس کافی مواد موجود ہے اور قانون کے قانون کی پر یہ بچ نہیں سکتا ہے یہ بندہ حجر شدادہ ذو فکار آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا یہ ہدایت خلجی ہے کون کیا یہ پہلے سے ریکارڈ یافتہ ہے اس سے پہلے بھی اس کے خلاف کیا پولیس تھانے میں اس طرح کی وارداتوں کے حوالے سے اس طرح کی باتوں کے حوالے سے کوئی اف آئی آر درج ہے ابھی کوئی قبل وقت ہے یہ ہیر سے ہے کہ اس سے پہلے وہ کاروائی ہے کسی پولیس اسٹیشن میں وہ تھی اور کاروائی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بات تو سب کے سامنے آگئی کہ جو ویڈیوز موجود ہیں وہ ویڈیوز سے اب اگر ان کو ایک تاثر دیا جارہا تھا یہ شہر میں ایک تاثر دیا جارہا تھا کہ پولیس اس کو انفلوینس کر لیا جائے گا اور ان کے خاندان کے لوگ انفلوینچل لوگ ہیں اور وہ اپنے انفلوینس کے ذریعے ہم کو کر دیں گے لیکن پاس کو واضح کر رہی ہے کہ کتن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم انفلوینس نہیں ہوں گے اور ہم کاروائی کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنا مواد موجود ہے کہ یہ قانون کے کسی بچ نہیں سکتا ہے اس کو سزا ضرور ہوگی جو مواد ہمارے پاس ہے اب ایک خاتون کا بیان جو ہے یہ چلا دینا ویڈیو کا اس طرح سے کہ شاید کیس کو پھر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے کہ دیکھیں نا وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ تو بالکل ایسا نہیں ہے موجھے ایسی پھسا رہے ہیں اور وہ بے گناہ ہے اگر وہ بے گناہ چاہے بے گناہ اس کے ساتھ وہ معاملہ ہے لیکن تین اور لوگوں کے ساتھ بے گناہ آگے آئے ہیں انہوں نے خود اپنے کیس بھی درج کر لیا اور کیس بتا بھی دیا کہ انہوں نے ایسا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کردار ہے کہ لوگوں کا کافی ایک غور مغصہ ہے شہر میں اور وہ کہتا ہے کہ پولیس اگر کاروائی نہیں کرے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر بچہ یہ کام کرنے لگے گا اور لوگ انکرج ہوں گے لیکن ایسے لوگوں کو کردار کو سامنے لانا چاہیے اور اس کو عدالت تک لے جائیں اور ملزمان تو سخت سے سخت سجا ہونی چاہیے تاکہ آگے سرا کے واقعات پیش نہ آئیں شہزادہ ظلفکار ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ آگے بڑھتے ہیں خبر ہے کراچی سے جہاں پر لاش کے ٹکڑے کرنے والی ملزمان ریمان پر پولیس کے حوالے کر دی گئی صفاق قاتل کمرہ عدالت کے اندر اور باہر مسکراتی رہی قتل کا اعتراف کیا لیکن وجوہات بتائے بغیر روانہ ہو گئی پولیس نے ملزمان کی بہن کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا فیصل آباد سے خبر ہے جہاں پر بہت سار افراد نے شادی والے گھر کو آگ لگا دی شراب کے نشرے میں دھوت ملزمان نے خواتین سے بتتمیزی کی سابق پولیس کانسٹیبل سمیت پانچ نامزد اور پانچ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات درش کر لی گئے ایس پی نے ای ایس آئی اور کانسٹیبل کو موتل کر دیا خوشیاں ماتم میں تبدیل باثر افراد نے شادی والے گھر کو آگ لگا دی فیصل آباد میں شراب کے نشرے میں دھوت ملزمان نے خواتین سے بتتمیزی کی متاثرین کا کہنا تھا کہ اعلیٰ افسران معاملے کا نوٹس لے وزیراعظم انصاف دلائیں متاثرہ خاندان کی درخواست پر سابق پولیس کانسٹیبل سمیت پانچ نامزد اور پانچ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات درش کر لیا گیا ایس پی مدینہ ڈیویجن نے اے ایس آئی اور کانسٹیبل کو موتل کر دیا اور سوشل میڈیا پر وائرل تصویر میں دکھایا گیا پشاور کا کم عمر بچہ عبیداللہ گزشتہ بارہ روز سے سرکاری دارے زمانگ کور میں ٹھرائے گیا ہے بچے کی والدہ جگر گوشے کی جدائی کے غم سے نڈھال ہیں تو دوسری طرف انتظامیاں عبیداللہ کو چائر لیبر سے بچانے اچھی تعلیم دلوانے اور ہنرمند بنانے کے غرض سے عدالتی حکم پر اسے والدین کے حوالے کرنے سے انکاری ہے مزید تفصیلات پشاور سے محمد نومان کی اس رپورٹ میں تشاور میں بی آر ٹی اسٹیشن پر رات کے وقت سخت سردی میں ماسک بیچنے والا نو سالہ یہ بچہ عبیداللہ ہے جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو زلع انتظامیاں حرکت میں آئی اور بچے کو سرکاری دارے زمانگ کور منتقل کر دیا عبیداللہ کی ماں باپ اور آٹھ دیگر بھائی بہن پر شکوا ہیں کہ انہیں عبیداللہ حوالے نہیں کیا جا رہا ماں غزشتہ بارہ روز سے بیٹے کی جدائی کے غم سے نڈھال نظر آتی ہے زمانگ کور غریب بے سہارہ اور یتیم بچوں کا ادارہ ہے جہاں عبیداللہ کو نہ صرف رہائش فرہام کی گئی ہے بلکہ اچھی خوراک، تعلیم، علاج معالجے اور دیگر ضروری سہولیات بھی دستیاب ہیں تاہم عبیداللہ والدین کے پاس جانے پر بزد ہے میرا بیٹا پڑھنے مدر سے نکلا تھا جہاں سے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ غلطی سے ماسک بیچنے چلا گیا میری والدہ دل کی مریضہ ہیں ماسک اس لیے بیچتا ہوں کہ والدہ کی دواہی خرید سکوں میں گھر جانا چاہتا ہوں زمانگ کور کے سرورہ مظہر علی شاہ کہتے ہیں کہ وہ عبیداللہ کو چائلڈ لیبر سے بچا کر معاشرے کا کارامہ شہری بنانا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے انڈرومنٹ فنڈ کا ہم نے بندوست کیا ہوا ہے پر بچا ادارہ ہر مند دوہزار روپے ان کے لیے رکھتا ہے ان کے غیدہ ایکاؤنٹس کھول کے تو وہ جب اٹھارہ سال کا ہو جائے گا ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ ایف اے بھی کر لے گا ماسٹڈی ان سم سکل بھی کر لے گا کہیں سے وکیشنل سینٹر سے ہم اس کی سرٹیفیکیشن بھی کرائیں گے اور ایک سیٹ منی بھی ہم اس کو دے سکیں تاکہ یہ جب جائے گا بڑا ہو کے تو ایک ریسپانسپل سیٹیزن کے طور پر جا کے کوئی بزنس بھی اسٹپلش کریں کوئی کام کریں اپنے ماں باپ کو سپورٹ کریں ادارہ زمونکور اسٹیٹ چلڈرن کو سن دوہزار پندرہ سے خدمات فرہام کر رہا ہے جہاں اچکل صوبے کے مختلف ازلہ سے آئے چھے سو بیس بچے زیرے کفالت ہیں جن میں بعض افغانی بچے بھی موجود ہیں کیمرامین فرہان شبیر اور عاصف رضا کے ساتھ محمد نومان بول نیوز پیشاور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے چھے ساتھوں